موسیقی تو یہی کلیسے کیسا ہوگا یا دینے تو آج ہم انتیم نینوں کی کلیسے کے بارے میں دیکھیں گے جانیں گے پویتر بائیول کے دوارہ یہاں سچ بات ہے کہ رب ییسو میسی کے دوبارہ آنے سے پہلے ہر ایک مانوشی کو ان کے کرمے کے انشار نیائے ہوگا اور یہ بھی پویتر ساسکر بائیول ہم لوگوں کو سافائی سے سکچہ دیتا ہے نیائے سے پہلے پرمیشور اپنا آتما اس پرتبی کے اوپر انڈھے لے گا اور ایسا سمیہ یا جاگریتی ہوگی کی جسے مانوشی تیہاس میں پہلے کم ہی نہیں دیکھیں ہوگی اس سارے نیائے جاگریتی اور پرتبی کے بارے بارے میں ہم ایک نمونہ پویتری بائیول میں پاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں بائیول میں پرانے نیام کے بارے میں جب پرمیشور نے اسرالی لوگوں کو چھونا یہی اسرالی لوگ نے کئی اوثروں پر کئی دکھوں پر اور کئی سمسیہوں پر پرمیشور کی مہمہ اور سکتی کا انہوں کیے تھے جب پرمیشور نے مصر کے اوپر دس دی پتیا بھیج کر انہیں مصر کی وندوائی سے نکلا اور اس کے بعد پرمیشور نے لان مہا ساگر کو دو بھاگوں میں بات دیا اور یہی نہیں پرمیشور کی مہمہ کے ساتھ بادلوں میں ہو کر سینے پر و پر اترا اور پورے اسرالیوں نے پرمیشور کی مہمہ کو دیکھا دیکھے اور سارے چمتکاروں کو دیکھتے ہوئے بھی جب اسرالی جنگل میں پہنچے تو انہوں نے پرمیشور کے اوپر بیشواس نہیں کیا اور پرمیشور کے آگیاوں کو نہیں مانے اسی کارانے بھی پرتیگیاں والی بھومی پر نہیں پہنچ سکے لیکن پرمیشور نے اسرالی لوگوں کو نہیں چھوئے کیونکہ پرمیشور نے ان سے پریم کر دیتے اسی لئے پرمیشور نے نیائیوں کے دینوں میں کچھ منوشیہ کو سکتی دی تاکہ اسرالی لوگوں کے بیچ میں پرمیشور کے بارے میں بتائے تاکہ پھر پرمیشور کے ساتھ اپنے پاپوں سے پچھتاپ کر کے بنے رہے لیکن ہمیشہ اسرالی لوگ پاپ کر کے پرمیشور سے واپس دور ہو جاتے تھے اسی کارانے اسرالی واپس بہت بندوئے میں بنتے اور دوسرے دیس کے ادھین راتے تھے اور یہی نہیں جب ہم پڑھتے ہیں سلیمان راجہ کے راجی کے بارے میں تو ان کے راجی کے آرام میں ہی پرمیشور کا تیز مندین میں دکھائی دیا تھا اور پرمیشور کے تیز کے کارانے یاجک لوگ پرمیشور کی سیوہ تحول کرنے میں کھڑے نہ نہ سکے جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا اتحاس پانچ ادہ کے تیرہ پت سے لے کر چودہ پت میں لکھا ہے لیکن سلیمان بھی پرمیشور کے آگیاوں میں جیدہ سمیہ تک بانانا رہا اسی لئے اس کی مرتو کے پاس چاہتے ہیں پرمیشور نے اس کا راج کو دو حیثوں میں باٹ دیا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا پربو ییسو مسیح کا پرنہ آگمان ہوگا تو دوبارہ نیائے ہونے سے پہلے لوگوں میں جھنگی دیا گی دوکھے آئے گی تکلیف آئے گی اور دیکھتے ہیں اس اُدھہران کے دوارہ کی نیائے ہونے سے پہلے لوگوں میں جھنگی دی آئے گی اور یہ اُدھہران ہمیں یرسولیم کے تین بار سترو دوارہ گھیراؤں سے ملتی ہے پہلا گھیراؤں ہی جگیا راجہ کے چودہ سال کے دوران اسور کے راجہ سنہریبی کے سنہ نے یرسولیم کو گھیر لیا تھا اور یہی ہی جگیا راجہ کے راجہ کے پہلے ورس میں بڑی جنگری دی تھی بڑی دکھ کے بات تھی کیونکہ دعوت کے پتر اسران کے راجہ سلیمان کے دینوں میں ایسی بات یرسولیم میں نہیں ہوئی تھی جب ہم پڑھتے یہ ورسل دوسرا اعتیاس تیس سدہ کے چھبیس اور انتیس سدہ کے اکیس میں لکھی ہوئی یرسولیم پر دوسرا مہتر پور گھیرا اور یہاں گھیرا یہودہ کے راجہ صدیقیہ کے راجہ میں ہوا تھا اس کے راجہ کے گیارہوے سال میں لگ بھگو پانسو چھیاسی سپوگوں میں جب بھی یرسولیم نشت ہوا تھا اس کے ستر ورس پورو راجہ یوسیہ کے راجے میں اسرائیلیوں نے ایک بڑی جاگریتی کا انبھاؤ کیا تھا اور اس جاگریتی کے انبھاؤ کو فسر کا پروی کہا گیا اور اس فسر پروی کے سامان اسرائیلیوں میں کوئی فسا مانایا نہ گیا تھا اور اسرائیلی کے کسی بھی راجہ نے ایسا پروی نہیں مانایا اور یہ پروی صرف یوسیہ اور یاج کو لیوی اور جتنے یہودی اور اسرائیلی اور یوسیلیم کی نیوازی تھے وہی سب لوگ مانایا تھے اسی کرن یہی دوسرا گھرا تھا تیسرا گھرا تیسرا ماتو پوری ہرا ستر اسوی پوم میں رومی سینہ پتی تیتوس نے شلیم پر کیا تھا جب مدل میں آگ لگا دی گئی اور اس گھٹنا کے چودہ ورس پورو بعد سب بھی مانوسیوں نے پرویسو کی مہیمہ اس اس کے اکلوت پتر ہمارے مجھ داتا پرویسو مسیح نے آتما او نھیلا بھی گیا اور آگے ہم دیکھتے کہ انگینی ہزاروں کے سنکھ میں لوگ پرمی سور کے راج میں آئے جب ہم بائی بل میں پڑھتے ہیں پریتوں کے کام سترہ دیکھ چھاؤ اور اسی پریتوں کے کام پانچ دیکھ پندرہ میں پڑھتے دیکھیں گے کہ ایک یسو مسیح کے چیرہ جن کا ڈام پترس جہا کہیں بھی جاتے تھے تو ان کے پرشائی سے روگی چنگ ہو جاتے تھے اور اسی بڑی جھگریتی کے پسچار بعد تیتوس نے اشلیم پر گھیراؤ کیا تھا اور یہ ہی سارے اگزامپل ادھارن ہمیں بتاتے کہ انتیم دینوں کی کلیسی کیسا ہوگا جیسے ہم سبھی لوگ دیکھیں جیسے جیسے پرمیسور کے لوگ آگے آگے بڑھیں جس طرح سے اسراری لوگوں کو پرمیسور نے چھوڑھائے پرمیسور کی کرپا کو اسراری لوگ دیکھیں پرمیسور کی مہمہ کو اسراری لوگ دیکھیں لیکن آگے کی اور بڑھتے جانے کے بعد اس سمیے کے بعد اسراری نے پرمیسور کی آگیاو کو ماننا چھوڑ دی اور یہی نہیں جب ہم دیکھتے سلیمان راجہ کے بارے سلیمان راجہ بھی پرمیسور میں جب تک بڑھا رہا تب تک پرمیسور نے ان کے راج کو آگے بڑھاتا رہا لیکن یہی سلیمان راجہ جب پرمیسور کے آگیاو کو چھوڑ دیا تو یہی پرمیسور نے ان کے راج کو دو بھاگوں میں پاٹ دی اور یہ نہیں ہم جب دیکھتے یہ دو بات جو تین ہم مہتھ پور گھیڑاو بات آئے یہ تین مہتھ پور گھیڑاو گھیڑاو میں کیسے لوگ آگے کیوں بڑھتے تھے لیکن تپا بھی پرمیسور کو چھوڑنے کے بعد دیکھت پرشانی اور مصیبت اور جھگریتی ہوئی تھی آج بھی اس انتیم دینوں کے کلیشتے میں جب ہمارا پرمی یسو مسی آئے گا اس وقت میں ہوگا بہت سارے لوگ پرمی یسو مسی پر ویسو کریں آج بھی جھنڈ کے جھنڈ لوگ پرمی یسو مسی میں آتے ہیں لیکن ایسی جگریتی ہوگی کہ کچھ سمائیو کے باب لوگ پرمیسور کو چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے کاران لوگ ایک دوسرے کے ادھین ہو جائیں گے اور بندوے ہونے کے باب میں بھی پرمیسور اپنے لوگ کو نہیں چھوڑ آئے گا جس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ کہ اسرالی لوگ چھوڑے تپر بھی پرمیسور نے اسرالی لوگ کو نہیں چھوڑے کیونکہ وہ بہت پیار کرتے تھے اس طرح سے جب انتیم دینوں کی کلیسی ہوگی اس وقت میں بھی لوگ پرمیسور کو چھوڑے گے بھائیں گے اور پرمیسور میں رہتے ہوئے دکھ اٹھائیں گے لیکن تپر بھی بنے رہیں گے ہمیشہ پرمیسور انہیں چھوڑے گا بھی کیونکہ پرمیسور میں اپنے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے کیونکہ پرمیسور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسے ایسے مہتپور بھویسواری کی اپنے لوگوں کے دور آئیے ہم دیکھیں گے یویل کی کتاب تین ایک اور دو میں پرمیسور کیسے کہتے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے چھوڑانے کے لیے جب انتیم دنوں کی جب یویل تین ادھائی کے ایک اور دو پرمیسور کہتا ہے کیونکہ سنو جن دینوں میں اور جس سمائے میں یہودہ اور یرشلیم واسیوں کی بندوائی سے لوٹا لے آگا اس سمائے میں سب جاتیوں کو اکٹھا کر کے سپات کی تارائی میں لے آگا اور وہاں ان کے ساتھ اپنے پراجہ اتھرت اپنے نیز بھاگی سرائی کی ویسے میں جیسے انہوں نے جاتی جاتی میں تیتر ویتر کر کے دیش میرے دیش کو بات لیا ہے ان سے میں مختمہ لڑوں گا میرے ڈروں یہاں پر پرمیسور ساتھ پر کہتے ہیں کہ جتنے انتیم دینوں کی کلیشیاؤ میں جب کونہ پر یسے مسیح آغمان ہوگا بہت سارے لوگ بندگو میں پڑے جائیں گے بہت سارے لوگ تکلیف اٹھائیں لیکن اس عوض حالات میں جو لوگ پرمیسور کو پر بیشواث کریں پرمیسور اسے چھوڑائیں اور چھوڑانے کے واجود میں بھی جتنے بھی لوگ دکھ دیئے وہ سب کے بدلے میں پرمیسور اسے لڑائے لگا یہی نہیں جب ہم پڑھتے ہیں جھکریہ کی کتاب میں وہاں پر بھی پرمیسور رنے اپنے لوگوں کے دوارہ کہے ہیں جب پڑھتے ہیں دورت ہے کہ ایک اور چار میں اور یہی جھکریہ جب پڑھیں گے بارہ پرمیسور صاف پر کہتے ہیں کہ انتیم دینوں کی کلیشیاں میں کچھ جھکریتی تو ہوگی کچھ دکھ تو ہوگی لیکن جو کلیشیاں ہمارے پر بیسواس کرتے رہے گا میں اسے سارے دکھوں سے چھوڑاتا رہوں جیسے کہ ہم نے دیکھے انتیم دینوں کی کلیشیاں میں کیا ہونے لوگوں نے ایک دوسری راج پر چڑھائی کیا تھا اسی طرح شہ ہو نے والا ہے لیکن پر 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 دینوں کی کلیشیاں کی جھاگریتی کے بارے میں ترش آتا ہے کہ پہلے آوستہ پھر دھوہرائی جائے پہلے اتحاس یسو مسیق آگمان کے دن میں بھی دھوہرائی جائے لیکن جو دھوہرانے کے ووجود میں بھی لوگ بنے رہیں گے وہ پر 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 دھوہر ہم لوگوں کو بچائے گا پر پر اپنے کلیشہ کو انتیم دنوں کی کلیشہ کو بچائے گا پر پر ایک لوگوں کو چھناتے ہوئے لے کر جائے گا اس وچن کے دوارہ پر سب لوگوں کو آس دے آگے کی ہم بھاگ میں دیکھیں گے مہم رہیت کلیشہ کیسی ہوگی مہم رہیت جب ہمارا پر یسو مسی دوبارہ آئے گا انتیم دنوں کی کلیشہ بچائے جائے گا تو اس وقت میں ہماری کلیشہ جتنے بھی لوگ جتنے کلیشہ ہوگی کیسی ہوگی وہ ہم دیکھیں بچانے ہمارے پرمو یسو مسی کے آنے کے بات کیسی کلیشہ ہوگی ان سارے بات کو دیکھیں گے تب تک جائے مسی کی پرمو آپ سب لوگ کو آج چھوٹی سی وشان کے دوارہ